اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمد قادر آپ دیکھ رہے ہیں پرفیکٹیز یوٹیوب چینل یوٹیوب اینڈنگ اینڈنگ پروگرام کی اپسوڈ نمبر ٹو میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں نئے یوٹیوبر کے چار اہم کوسچن پر بات ہوگی سب سے پہلا کوسچن ہے ہماری ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی دوسرے نمبر پر آپ ویور نہیں آتے تیسے نمبر پر آپ سبسکرائبر نہیں آ رہے چوتھے نمبر پر جو پوسچن ہے کہ ہماری ویڈیوز پر وائرل نہیں بڑھ رہا پیش مار دوستو نے پچھلی ویڈیوز میں یہ کمنٹ کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ اس پروگرام کی جو ویڈیوز ہیں آپ کو روزانہ کی بیس پر ملتی رہیں گی لیکن کافی دن گزر گیا آپ کی جو نئی ویڈیو وہ نہیں آ رہی کیا ہمیں یہ کورس مکمل مل سکے گا یہ نہیں مل سکے گا تو انشاءاللہ ضرور ملے گا اور جہاں تک بات ہے پچھلے دنوں میں ویڈیوز اپلوڈ نہ ہونے کیا اس پر میں نے ایک پچھلی ویڈیوز آپ کے لیے سپیشل آپ دوستو کے لیے بنائی تھی میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ یہ اتنے دن کا گیپ کیوں پڑا آج کی یہ ویڈیوز شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ لگے بیل آگن کو ضرور آن کی دیئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا جو نوٹفیکیشن ہے وہ آپ تک وقت پر پہنچتا رہے تو ویڈیوز شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج چار اہم کوسٹن پر بات ہوگی سب سے پہلا کوسٹن ہے کہ ہماری ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی میرے بارے میں سوال کیا گئے کہ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یوٹیوب آپ کی ہر ویڈیو کو وائرل کرتا ہے یہ بلکل مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ویڈیو میں یہ ضرور بات گئی تھی کہ آپ کی ویڈیوز کو یوٹیوب وائرل کرتا ہے اس پہ بھی میں نے دو تین اس کے لوجک بھی بتایا تھے کہ آپ کی ویڈیو کیوں کب کہاں اور کیسے وائرل ہوتی ہے تو میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی جو ایسی او ہے وہ آپ کی ویڈیوز کو وائرل کرواتی ہے سب سے پہلا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ خود یعنی کہ کریٹر دوسرے نمبر پر جو فیکٹر ہے وہ ہے یوٹیوب یہ دونوں فیکٹر مل کر یوٹیوبر کی ویڈیوز کو وائرل کرتے ہیں کریٹیو اگر کانٹینٹ اچھا بناتا ہے اس کی ایسی او صحیح کرتا ہے ایسی او کیا ہوتا ہے بیشما دوست اب بھی یہی پوچھتے ہیں کہ ایسی او کیا ہوتا ہے ایسی او تین چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ٹائٹل آپ کی ڈسکرپشن آپ کا ٹائپ اس کا آپ نے ٹائٹل اسی کے لگانا ہے جو آپ نے ویڈیو بنایا ہے جو جو باتیں آپ ویڈیو میں کر رہے ہیں جو کام آپ ویڈیو میں سمجھا رہے ہیں اسی کے حوالے سے آپ کا ٹائٹل ہونا چاہیے اسی طریقے سے وہی چیز ہیں جو آپ ویڈیو میں بتا رہے ہیں وہی چیز ہیں اٹھا کے اپنے ڈسکرپشن میں ڈال لی ہیں اور اسی طریقے کے آپ نے نیچے ٹائپ ڈال لی ہیں تو یہ ہوتی ہے آپ کی ایسی او جب آپ کی ایسی او اچھی ہوگی تو اس وقت جو آپ کا کونٹینٹ ہے وہ یوٹیوب اس کو پک کرے گا اور اس کو وہ وائرل کر دے گا میں نے کہیں پہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ کی ویڈیو ایک دن میں ایک گھنٹے میں چار گھنٹے میں دس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں وائرل ہو جائے گی میں نے کہا تھا آپ کی ویڈیوز کو وائرل ہونے میں وقت لگے گا لیکن آپ کی ویڈیو جہاں وہ وائرل ہو جائے گی چارسٹ میں ایک دن لگے ایک مائنہ لگے ایک اپتہ لگے دس دن لگے یا کہ سال لگے یہ میں نے کہا تھا اس ویڈیو میں ہاں تک آپ کے کوسٹن کا تلق ہے کہ ہماری ویڈیو وائرل نہیں ہوتی تو میرے دوست ایک دو تین ویڈیو بنانے اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھنا چورو کر دیں کہ آپ کی جو ویڈی ہوگی تو آپ اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو ایسا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہوتا جب بھی آپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ کے ویڈیو بنائیں کہ آپ کی یہ ویڈیو کچھ بھی نہیں آپ اس کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی اس پہ آپ نے بہترین ٹائم لگایا بہترین قسم کی اس پہ ایڈیٹنگ کی بہترین قسم کے اس کے لیے آپ نے data collect کیا بہترین قسم کی آپ نے اس کے لیے recording وغیرہ کی تو یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی اسی پہ آپ اکتفا کر کے چینل کو منٹیز ہونے کا ویٹ کریں ضروری یہ ہے کہ آپ ہر روز ایک دو تین بہترین قسم کی ویڈیو جو آپ کی کپیسٹی مانتی ہے اس پہ آپ ویڈیو اپلوڈ کریں انشاءاللہ آپ کی جو ویڈیو وہ ضرور وائرل ہو جائے گی بشمار دوستوں نے فون پہ رابطہ کیا کہ آپ کے کہنے پہ ہم نے چینل بنایا اور اس پہ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی لیکن اس پہ ویور نہیں آتے ہم نے دوسرے ب بشمار یوٹوبر کی ویڈیو کو واج کیا تو وہاں پہ ایک دن میں دس ہزار بیس ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار ویور موجود ہوتے ہیں جبکہ ہماری ویڈیو کو ایک افتہ ہو گیا ہے وہی دس سے بارہ پندرہ بیس لوگ ہماری ویڈیو کو واج کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم خود ویڈیو کے ذریعے فیس بک کے ذریعے میسیجز کے ذریعے انوائٹ کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کا ہم نے آپ کو لنک بیٹھ رہے ہیں اس لنک کو آپ واج کریں اور وہ جو ویور آتا ہے جنہی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسٹرنل ویور تو ایکسٹرنل ویڈیٹر جو ہے وہ آپ کی ویڈیو کو واج کر رہا ہوتا ہے تو اس بات پہ میں نے تفصیلاً ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تھی دو گھنٹے کی میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو سب سے پہلے اس کا سادہ سا جواب ہے کہ حسد نہ کیا کریں آپ اپنے کام میں محنت کیا کریں اس کے چینل کو کلک کر کے اس کے about میں جا کر چیک کریں کہ اس نے یوٹیوب پہ کام کب سٹارٹ کیا تھا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک یوٹیوب میں ہے اس کی ویڈیو پہ ایک دن میں 20 ڈار ویور آ جاتا ہے تو اس کا سبسکرائبر دیکھیں دو میلین سبسکرائبر ہوں گے ملین سبسکرائبر ہوگا یا پانچ لاکھ سبسکرائبر ہوں گے اگر ایک ملین سبسکرائبر ہیں تو دس لاکھ سبسکرائبر بawat بانتا ہے دس لاکھ سبسکرائبر کی موجودی میں اگر ایک دن میں صرف 20 ہزار سبسکرائبر کو tremale tyo whenever possible کو 20,000 لوگوں نے باچ کیا ہوا ہے ویور اس پہ 20,000 ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس 100 سبسکرائبر بھی نہیں ہے لیکن آپ کا ویور جو ہے وہ 20 ویور ہیں تو آپ اپنے چینل کا اس چینل سے موازنہ اس وجہ سے نہ کریں کہ اس کی ویڈیو پہ ویور کتنے ہیں کو کام کرتے ہو سکتا ہے دو سال تین سال کا عرصہ بیٹ گیا ہو اور آپ نے ابھی چینل سٹارٹ کیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے اس کی ویڈیو وائرل اور یہ اتنی ہی آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی صرف آپ نے اس لیول پہ موازنہ کرنا ہے کہ اگر 10,000,000 سبسکرائبر کی موجودگی میں صرف 20,000 لوگوں نے اس کی ویڈیو کو واش کیا اور آپ کے چینل پہ 100 سبسکرائبر ہے 100 سبسکرائبر میں سے آپ کی ویڈیوز کو 20 لوگوں نے واش کیا ہے تو صرف آپ اس کا کلکولیٹ کر کے موازنہ کر سکتے ہیں 10,000,000 کی موجودگی میں صرف 20,000 لوگوں نے اس کی ویڈیو کو واش کیا اور آپ کی ویڈیو کو 100 سبسکرائبر کی موجودگی میں 20 لوگوں نے واش کیا تو آپ کلکولیٹ کر کے اس کی ریشو نکال سکتے ہیں جب آپ اس کی ویڈیو کو اس طرح سے کمپیر کریں گے تو یقیناً آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا کہ اس کی جو ویڈیو ہیں وہ وائرل ضرور ہوئی ہے لیکن اس کی ویڈیو کا وہ رینک نہیں ہے جو آپ کی ویڈیو کا رینک ہے کیونکہ اس کیونکہ وہ بڑا یوٹیوبر ہیں وہ اپنی ویڈیوز کو شیئر نہیں کرتا انٹرنل ایکسٹرنل ڈائریکٹ انڈائریکٹ سورسز سے وہ اس پہ ٹرافک نہیں لاتا وہ صرف ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے چھوڑ دیتا ہے اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے لیکن آپ جب کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اس پہ پراپر ورک کرتے ہیں اس کو سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ ورس اپ پہ شیئر کر کے بیش مار اپنے دوستوں کو اپنے چینل پہ لاکر وزٹ کرواتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ جتنی اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اتنی ہی آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے آپ کو کام سٹارٹ کی ہوئے ایک مائنہ ہوا اس کو کام سٹارٹ کی ہوئے تین سال ہوگے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بندے کے ساتھ اپنی ویڈیوز کا موازنہ کریں جس جو یوٹیوب کا ماسٹر بلاسٹر بنا ہوا ہے جس کو تین سال ہوگے یا چار سال ہوگے کام کرتے ہوئے پاکستان انڈیا ایش آئی لیول پہ وہ ٹاپ کلاس کا یوٹیوبر ہے اور آپ اس سے اپنا موازنہ کر کے اپنے آپ کو ویسے ہی پرشانی میں ممتلاک کرتے ہیں یہ بات اچھی نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی ویڈیوز دیکھ کر اپنی ویڈیوز کو اس سے موازنہ کریں اس پر پرشان آنا شروع ہو جائیں کہ وہ بندہ ایک دن میں اتنے سبسکرائبر لیتا ہے اتنے ویڈیوز اس کی ویور اتنے آ جاتے ہیں اور میری ویڈیو دوستوں کی منٹیں کرنے کے باوجود بھی اتنے ویور لیتی ہیں اتنے سبسکرائبر لے کے آتی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے کام پر محنت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو آپ کی محنت کا عجل ضرور دے گا تیسرا کوسچن تھا کہ ہماری ویڈیو پر سبسکرائبر نہیں آتا میں نے پہلے بھی کہا تھا تو جو سبسکرائبر ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی ایک ہی ویڈیو پر آ جائے جب بھی کوئی ویور آپ کی ویڈیو کو واش کرتا ہے تو آپ کی اگلی ویڈیو ڈائریکٹ اس کے پاس چلی جاتی ہے بے شک کہ اس کو نوٹفیکیشن نہیں جاتا کہ اس نے آپ کو نہ تو سبسکرائب کیا ہوتا ہے نہ ہی اس نے بیل آئیکن کو آم کیا ہوتا ہے تو اس لیے اس کے پاس نوٹفیکیشن وغیرہ نہیں جاتا ویڈیو اس کے پاس نہیں جاتی لیکن یوں ہی وہ اپنا یوٹیوب کا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے تو اس کے سامنے آپ کی ویڈیو کا جو تھم نیل ہے وہ پہنچ جاتا ہے ایک دفعہ اس نے آپ کی ویڈیو واش کی اچھی لگی دوسری دفعہ واش کی تیسری دفعہ واش کرے گا کبھی نہ کبھی وہ آپ کی ویڈیوز پر سبسکرائب ضرور کر دے گا تو آہستہ آہستہ آپ کی ویڈیوز پر سبسکرائبر بڑھتے ہیں اس کے لیے میرے پاس ایک سادہ سا جواب ہے کہ میں کبھی بھی سبسکرائبر ایک چین نہیں کرتا کسی سے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں میں آپ کا چینل سبسکرائب کرتا ہوں ایسے کبھی بھی نہیں کرتا میرے چینل پر تقریباً دو سو بارہ تیرہ ویڈیوز موجود ہیں اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میری جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اسی ویڈیو پہ سبسکرائبر آ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے میری جو دو سال پہلے میں نے پہلی ویڈیو فرس ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پہ کوئی میرا سبسکرائبر آ جائے ہو سکتا ہے میڈ کی جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی سو ویڈیو نمبر پہ یا ہو سکتا ہے نائنٹی نائن نمبر پہ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اس پہ کوئی سبسکرائبر ہو تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میری جو نئی ریسلڈلی ویڈیوز ہوتی ہے اس پہ سبسکرائبر آ رہے ہوتے ہیں پچھلے اس مائنے کے میرے چینل پہ تقریباً 70 سے 80 لیکچرز کے حوالے سے ویڈیوز موجود ہیں میرا تقریباً ہر مائنے کا 7, 8,000, 10,000 ویوور ایسا ہوتا جو ان ویڈیوز کو واج کر کے میرے چینل پہ وہ ویوور آتا ہے میرا چینل کا حصہ بنتا ہے اور بیشمار سپورٹ مجھے ان ویڈیوز کی طرف سے بھی ملتی ہے اس کے لیے میرا آپ سے یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنے سبسکرائبر کو دیکھنا چھوڑ دیں ایک ہفتے میں کتنے ہیں 28 دنوں میں کتنے ہیں 24 گھنٹوں میں کتنے ہیں آپ محنت کریں آپ کی محنت آپ کے سبسکرائبر بھی ہیں آپ کا واجٹائم بھی ہیں محنت جاری رکھیں آپ کا چینل سبسکرائبر سے مونیٹائز نہیں ہوگا آپ کا چینل جو ہے وہ واجٹائم سے مونیٹائز ہوگا تو کوسٹن نمبر جو 4 ہے وہ ہے واجٹائم نہیں بڑھتا تو آپ کی ایک ہی ویڈیوز پہ دو ویڈیوز پہ تین ویڈیوز پہ کبھی آپ کا واجٹائم پورا نہیں ہونے والا کم ات کم آپ کو سوپ چانس ویڈیوز اپلوڈ کرنی پڑیں گی بڑابر ایک ترتیب سے روزانہ کی بنیاد پہ ایک منیمم ایک اور زیادہ سے زیادہ تین چار ویڈیوز آپ جتنی آپ کی کپیسٹی ہے آپ بنا سکتے ہیں اتنی آپ ویڈیوز کو بنا گے اپلوڈ کریں دوستوں میں شیئر کریں انٹرنل ایکٹرنل ڈائریکٹ کا یا یوٹیوب سرچ کے حوالہ سے سوچنا چھوڑ دیں کوئی بھی جو آپ کا ریل سورسز ہے جس کے ذریعے آپ کی ویڈیو آپ کے یوٹیوب میں جا کر پلے ہوتی ہے وہ ریل ویور کاؤنٹ ہوتا ہے وہ واجٹیم آپ کا ضرور کاؤنٹ ہوتا ہے تو اس چیز پر سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کا ایکسٹرنل جو ریشو ہے وہ بڑھ دی ہے ڈائریکٹ بڑھ دی ہے انڈائریکٹ بڑھ دی ہے وارٹس اپ کا فیس بک کا یہ آپ کے سوچت بڑھ دیں یہ چیز سوچنا چھوڑ دیں بلکہ آپ محنت کریں ویڈیو بنائیں ویڈیوز کو شیئر کریں جب آپ کی پچاس ویڈیو سے اوپر ہو جائیں گی تو آہستہ آہستہ آپ کا جو چینل ہے وہ گروہ ہونا شروع ہو جائے گا تو جب آپ کا چینل گروہ ہونا شروع ہو جائے گا تو یوٹیوب آپ کے ویڈیو کے تھم نیل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دے کر دے گا جس سے آپ کے ویور بھی بڑھیں گے اور آپ کا واجٹ ٹیم بھی بڑھے گا تو ایک دو چار دن میں دکھ دن میں ایک ماہ میں میں نے پہلے کہا تھا کچھ سو میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی ویڈیو اتنی کلاس کی ہوتی ہے کہ وہ کوئی ٹاپک ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک معنی میں بھی وہ وائرل ہو کر گروہ چینل ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کا چینل جو ہے وہ ایک ہی معنی میں گروہ ہو کر مونیٹائز ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو سٹل محنت کرنے کی ضرورت ہے پراپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے جب آپ دو تین چار ماہ پراپر محنت کرتے ہیں تو آپ کو جو چینل ہے وہ ٹاپ لسٹنگ میں آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اس طرح آپ کا جو واجٹ ٹائم ہے وہ پورا ہو جائے گا تو واجٹ ٹائم کو اور سبسکرائبر کو بار بار دیکھنا چھوڑ دیں جی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اچھی تھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعا فی امان اللہ